اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام بزنس اور ہم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ موجود رہتے ہیں فواز صاحب تو وقت کو بالکل بھی زائر نہ کرتے ہوئے فواز صاحب کا ویلکم کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آئیے فواز صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیکم آج تک کی ہمارا یہ اپیسوڈ جتنے بھی پرانے چلے ہیں اس میں بہت سارے بزنس آئیڈیاز آئے تو اس سے پہلے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں اور جو کچھ بھی ہوا ہے ان کے اوپر ایک لمبی لسٹ اس ٹائم میرے پاس موجود ہو چکی ہے اور وہ سارے سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو بالکل انشاءاللہ جی تو آئیے ناظرین ہم اپنا پہلا سوال فواس آپ سے پوچھتے ہیں فواس صاحب آپ نے بزنس کے بہت سارے آئیڈیاز بتا دیئے لیکن یہ جو مارکٹ کی اس ٹائم پر جو سیچویشن چل رہی ہے بہت سارے اچھے اچھے بزنس فیل ہو رہے ہیں تو بزنس کا سکسس ریٹ کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ بزنس کا سکسس ریٹ ہے کیا خالد بھائی اگر آپ سو لوگ کی کھٹا کیجئے اور آپ ان کو ایک ہال میں بھی ٹھا لیے آپ سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان سے اگر پوچھیں گے کہ آپ میں سے بزنس کون لوگ کرنا چاہتے ہیں تو شاید سو کے سو لوگ ہاتھ اٹھائیں گے لیکن ان میں سے نائنٹی پرسنٹ ہے کڑوا سکھ بولو نائنٹی پرسنٹ لوگ فیل ہو جائیں گے ان سو لوگوں میں سے یعنی اس سیمپل چاہیز میں سو میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ the people will fail کیوں؟ کیونکہ اس کا کڑوا سچا یہ ہے کہ ان سو میں سے پجاس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آخری سانس تک اپنے آخری ادم تک کبھی بزنس ٹرائی کریں گے نہیں آج کروں گا کل کروں گا پرسو کروں گا ان کے یہ سٹارٹس نہیں رہے گی وہ کبھی بزنس ٹرائی نہیں کریں گے لیزن کیا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں سٹارٹ کرتے ہیں کمفرٹس ان سے باہر آنا نہیں چاہتے رسک لینا نہیں چاہتے اور وہ چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے جی آپ کے بات بلکل صحیح ہے نو رسک نو گین بلکل اور جس چیز میں رسک کی کیپیسٹی ہائی ہوتی اس میں پروفٹس بھی ہائی ہوتے ہیں ظاہر بات ہے بلکل یہ ٹھیک ہے تو اس میں سے ایٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو ڈیفرنٹلی فیل کریں گے کیوں کیونکہ انہوں نے بزنس تو شروع کرا انہوں نے بزنس تو شروع کرا لیکن انہوں نے لرن کر کے سیکھ کر کے کچھ کام نہیں کرا وہ ایسے ہی کود گئے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی سے سف جذبات میں آ کر کے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ پروگرام دیکھ کے جذباتیوں کر کے کہہ دیں کہ ہم کل سے بزنس شروع کریں گے لیکن ویٹ سبر مذہب چاہتا ہوں فواسہ بہت اچھی بات فواسہ آپ نے بتائی ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو جوش میں نہیں آنا ہے خوش کے ساتھ کام کرنا ہے پہلے آپ جس بزنس میں آپ جانا جاتے ہیں اس بزنس کی باریکیاں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے observe کیجئے کہ ایسا بزنس کوئی اور بھی لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس کے in outs کیا ہیں یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بتائی ہیں فواسہ آپ نے بہت ہی expand کر کے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے elaborate کیا ہے اگر آپ نے وہ پچھلی ہماری اپیسوڈ نہیں دیکھی ہیں تو وہ ہماری پچھلی اپیسوڈ یوٹیوب پر موجود ہیں آپ ضرور سے دیکھیں گا جی فواسہ آپ in depth analysis کسی بھی چیز کا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں learn کرنا سیکھنا میں نے پھر وہی بات بلوں گا وہی بات دورا ہوں گا کہ ضروری نہیں کہ ہم کوئی classes لیں اس کی کوئی classes نہیں کیونکہ science نہیں ہے classes تو fact پہ ہوتی ہیں یہ ایک بزنس ایک آرٹ ہے میں نے پچھلی اپیسوڈ میں بھی بولا تھا کہ بزنس ایک ہونر ہے ایک creativity ایک art ایک talent ہے ٹھیک ہے کیا strategies رہتی ہیں کیا actions رہتے ہیں training کیا رہتی ہے اس میں تو ہر چیز کی ایک training ہے ہر چیز کا ایک training module ہے اگر آپ وہ training module کو apply نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے failure کا chances بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان میں سے یہ بچے 50% میں سے 40% جو لوگ ہیں اس لیے fail کر جاتے ہیں کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر کچھ prototype کے analysis کر کے بغیر کچھ information جانے بغیر کچھ سوچے کہ لوگ جو success ہو رہے ہیں 90% باغی جو 10% ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا analysis کر کے سمجھ کے چیزوں کو observe کر کے understand کر کے اس کو apply کر کے اپنی زندگی میں انہوں نے آگے بڑا dedication کے ساتھ focus ہو کے اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ انہوں نے آگے بڑا ظاہر ہے انہوں نے اپنی زندگیوں میں کامیابی پائی اور اپنے کاروبار میں ترقی پائی تو ناظرین بہت ہی آسان الفاظوں میں فواہ صاحب نے یہ بات کو سمجھا دیا کہ success rate بھلے ہی business کے اندر کم ہے لیکن وہ success rate انہی لوگوں کو ملنے والا ہے جو اپنے focus کے ساتھ market کو سمجھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جوش میں آگے آپ کو کام نہیں کرنا ہے ہر چیز کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد میں اپنا ایک step لینا ہے یاد رہیئے no risk no gain ورنہ پھر آپ اگر risk نہیں لیں گے تو آپ دوسروں کو نوکری نہیں دے پائیں گے اور صرف آپ آپ زندگی میں نوکری کرتے رہیں گے تو اگر آپ کو نوکری نہیں کرنا ہے دوسروں کو نوکری دینا ہے تو business start کرنا ہے مگر سوچ سمجھنے کے بعد میں آئیے دوسرا سوال پوچھتے ہیں فواہ صاحب اس کے بعد میں ایک سوال یہ ہے کہ excellency کیوں ضروری ہے excellency کیوں ضروری ہے perfectionism کیوں ضروری ہے کسی بھی چیز کو perfect کرنے کے بعد کیوں ضروری ہے سٹیف جوبز کا اپنے نام سنا ہوگا apple company سے تعلق رکھتے ہیں یہ شخص اور ان کے بارے میں ایک اچھی بات مشہور ہے کہ دیکھیں کسی بھی product کا جو ایک sample ہوتا ہے اس کے نمونہ ہوتا ہے اس کی جو ایک بہاری جو دکھاوٹ ہوتی ہے وہ customer کو attract کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے سٹیف جوبز کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس کے جو close circuits ہوتے تھے mac کے اور آپ کے iphone وغیرہ کے جو close internal circuits ہوتے تھے جس کو کبھی consumer کھول کر کے دیکھنے والا نہیں ہے یہ اس کو بھی دیکھتے تھے اس کو بھی in depth analysis کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی technical team ان کو بولتی تھی کہ یہ تو technical لوگوں کا کام ہے آپ تو اس کی بہاری شکل پہ بہاری بناوٹ پہ اس کو آپ focus کریے وہ دیکھتا کیسا ہے handy ہے compatible ہے لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں کیسا ہے دیکھنے میں اس کی brand value کیا ہے نہیں انہوں نے اس کو قرارہ کہ اگر لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں نا یعنی زمیر کا معاملہ excellency کا معاملہ ایک restaurant ہے وہ اپنیا ایک بہترین سے بہترین چیز پیش کرتا ہے بالمثال اگر وہ ایک pineapple پیش کرتا ہے وہ pineapple قیمت 100 روپے کی ہے مارکٹ میں کچھ ایک fruit cream بنا کر کے وہ پیش کرتا ہے pineapple دو قسم کے مارکٹ میں ہے ایک اچھا pineapple یعنی کہ ananas جو 100 روپے کا ہے اور ایک تھوڑا medium quality کا pineapple جو 50-60 روپے کا مل جائے گا وہ 100 روپے کا ہمیشہ سے pineapple لگاتا ہے لیکن اگر اس نے cost cutting technique کے حساب سے 50 روپے کا pineapple لگا لیا تو consumer کو نہیں دیکھے گا consumer ہو سکتا ہے اس چیز کو اس کا جو گراہک ہے اس کا جو customer ہے اس چیز کو فرق نہیں کر پائے کہ یہ 100 روپے کا pineapple لگا ہے اس میں raw material یا 50 روپے کا لگا ہے لیکن اس کو تو پتا ہے جب اس کو پتا ہے تو کہیں نہ کہیں confidence اس کا ہو گیا ہے اس کی team کا confidence ہو گیا ہے تو کسی بے چیز کو کرنے کے لیے excellence ہونے کی ضرورت ہے جب تک آپ اس چیز کو excellent نہیں بنائیں گے آپ کی brand value excellent نہیں بن سکتی internal structure پہ کام کرنے کی ضرورت ہے product brand کو internally آپ کو structurize کرنا feel کرنا پڑے گا آپ کا سمیر آپ سے ایک بار بھی نہیں کہ نہیں تم کام کر رہے ہے ایتھک کی بات بھی چھوڑی یہاں پر تم اپنے چیز کے نہیں رکھتا ہے دیکھ آپ ایک بہت بہت پیکجنگ برانڈنگ کر کے کوڑا نہیں بیٹھ سکتے آپ کرکٹ نہیں بیٹھ سکتے آپ کو جو باہر دکھانا پڑے گا وہی چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے کسی شخص نے کسی کنزیوبر نے آپ پیکجنگ کو بہت متاسر ہو کے انفلوئنس ہو اسے امپریس ہو اور اس کی برانڈ کو دیکھ اس کی جو لیبلنگ ہے اس کو دیکھ بلکل آپ صحیح کہ رہے ہمارے کسٹمر کو ایک بہت بہت بنا بلکل میں نے بہت 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 ایک پاور بن پائے گی بہت ایک بہت بہت ناظرین تو دیکھا ایکسلینسی کی ضرورت کیا ہے فواہ صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی آپ کا سامان جس کو آپ مارکٹ میں بیچ چاہتے ہیں کہ اس پروڈکٹ سے آپ کا نام ہو صرف نام ہی ڈیپنڈ نہیں کرتا ہے ضرورت اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جس کو بلوپرنٹ ہے کہ اس کا کوئی بلوپرنٹ نہیں ہے بلوپرنٹ کہتے ہیں کہ ایک راستے کو نقشے کو ایک ماب کو اس کا کوئی بلوپرنٹ نہیں ہے اکثر ہم لوگوں نے بلوپرنٹ کا نام یہاں پہ سنا کہ کوئی بلوپرنٹ بن رہی ہو جی تو وہاں پہ ایک بلوپرنٹ ہوتا ہے ایک اینیشیل سٹیج ایک اسٹیمیٹ ہوتا ہے اس میں کہ یہ کل کو ایسا دیکھے گا جن لوگوں کے بلوپرنٹ موجود ہیں جن کی سکسے سٹوریز موجود ہیں وہ ان کی سکسے سٹوریز ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کوئی وینچر کھولا ہو کھولا ہو اس کے basis پہ انہوں کرنا ہے کیونکہ آپ حالات میں ایجسٹ ہو سکتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس ہے آپ کو حالات کے حساب سے ایکٹ نہیں کرنا ہے آپ کو کھولا کرنا ہے کہ ہر حالات میں آپ حالات میں آپ کو سبستانشل بننا ہے یہاں پر دونوں چیزوں میں فرق ہے بات جو چل لی بلوپرنٹ کی اسی زمن میں چل لہے بلوپرنٹ جن کے موجود ہیں وہ سب پاس ٹیونٹ ہے اس وقت کی ٹیکنالوجی اس وقت کے حالات خراب ہوں ہم پریزنٹ کی بات کرتے ہیں پریزنٹ میں لرننگ ہے پریزنٹ میں لرننگ ہے اور فیوچر میں ارننگ ہے بہت سے لوگ کو کنفیوز کر کے پریزنٹ میں ارننگ کی بارے میں سوچ نگ لگتے ہیں اور لرننگ کرنا بھول جاتے ہیں لہذا اپنے کاروبار کو فلوپ کر دیتے ہیں تو ہم پریزنٹ میں سوچ نا ہے ہم اپنے حساب سے حالات کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا ہے ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حالات ایسے ہیں تو میں ایسا کروں گا حالات کے حساب سے میں کام نہیں کر دیکھنا پڑے کہ وہاں کی کیا سرکمس آنس ہیں وہاں پہ کیسے لوگ ہیں آپ کو جھکنا پڑے اور وہاں پر آپ کو situation کے حساب سے ایکٹ کرنا پڑے سب سے بہترین انسان وہی رہتا ہے کہ جو situation کے حساب سے ایکٹ کرے situation کے حساب سے کام کرے یہ نہیں حالات خراب ہو گئے تو میں ہار جاؤں گا حالات خراب ہو گئے تو میری لئے کیا opportunity ہے میں حالات کے حساب سے اپنے کو کتنا ایجسٹ کر رہا ہوں کتنا ڈھال پا رہا ہوں وہ چیز زیادہ مائنے رکھتی وہ چیز زیادہ important ہے لہذا بلوپرنٹ کچھ نہیں ہے آپ جو چیز اپنی لرننگ حساب کریں گے اور وہ dynamic ہوتی ہے dynamic سے مراد ہی سویٹ بینڈ آپ کو تھوڑا سیدھے چل کے راستے میں ہلکے سے مڑ کر کے واپس آنا ہے لیکن اگر کوئی آدم رجد ہوگا بلکل وہ سخت ہوگا تو ہو سکتا ہے شاید اپنی گاڑی کو سیدھے لے کر جا کے کھائی میں گر جائے اور روڈ کو پکڑ چلنا ناظرین اگلا سوال میرا بہت ہی کرٹیکل ہے سوال ہمارا فواس یہ ہے مارکیٹ میں دکھتا بس وہ بکھتا ہے مارکیٹ میں بہت پرچلت لائن ہے بہت سے لوگ یہ کہتے رہتا ہے جو دکھتا ہو بکھتا حقیقت کیا ہے بات فیکٹ ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے آپ کچھ اور دکھا کر کے کچھ اور چیز کو مارکیٹ کر کے اور آپ اس کو نہیں بیٹ سکتے دیکھیں یہاں پر ایک پروبلم کیا ہوئی ہے کہ لوگوں نے زیادہ فوکس کرنا شروع کرا ہے باہری دکھا وٹ پہ پچھلی سوال میں بھی بات بولی تھی بہترین پکیجنگ میں ایک جیسی کوئی بھی چیز نہیں بیٹ سکتے اس کی بہت اچھی پکیجنگ کر کے لہذا جو دیکھتا ہے اس سے مراد میرے حساب سے یہ ہے جو اس کی ویلیو ہے اس کی ویلیو کو آپ شو کریے اس پروڈکٹ کو ایکچولی شو کریے ایکچولی شو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پکیجنگ نہیں کریے پکیجنگ اس کی بہترین ہونی چاہیے لیکن پروڈکٹ بھی اتنا ہی بہترین ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں مارکٹ میں روز انہوں نے اپنے ویلیو پہ برینڈ ویلیو کی بات نہیں کروں گے پر انہوں نے اپنی انٹرنسک ویلیو پہ اپنی جو اصل ان کی ضرورت ہے اس پہ فوکس کرا پکیجنگ بھی اچھی کری اور اصل ضرورت پہ بھی بہت چلے لیکن ان کے ساتھ پرویلم بھی پروڈکٹ کی خراب مراد یہ ہے اپنے جو کسٹمر ہے اس کے ساتھ میں جھوٹ بول کر دھوکہ کر بلکل بھی بھی بیزنس کرے گا ہی نہیں اور اسے کرنا بھی نہیں چاہیے آئیے اگلا سوال پوچھتے فواس صاحب جیسے جو دکھتا ہے وہ بھکتا ہے اس کے اوپر میرے ذہن میں بات یہ رہی کیا حقیقت میں یہ بھی ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بھکتا ہے کہ اپنے ایڈوٹائزمنٹ اس کا جسہ کیا اس کو پرموٹ جس طرح کیا یہ لائن وہاں پر بھی تو فٹ کی جاسکلی بلکل دیکھیں پوزیٹیو آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ کی مارکٹنگ کرنی ہے آپ کو لوگوں کو اپنا پروڈکٹ دکھانا ہے اپنا سرویس دکھانی ہے کہ میں یہ سرویس دیتا ہوں مارکٹ میں تبی تو لوگوں کے پاس جب تک انفیمیشن نہیں ہوگی آپ کی پروڈکٹ کی اس کا بارے میں پتا نہیں ہوگا تو لوگ کیسے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا کہ آپ کو چلا کے لوگوں کو بتانا پڑے گا اور یہ سرویس ہماری کیوں اچھی ہے کیوں لینی چاہیے آپ اگر آپ چیز کر پائے کی کیوں آپ کو لینی چاہیے تو یقین مانی آپ کیا تھے کبوتر کے ذریعے پیغام ایک سے دوسرے انسان کو پہنچا جاتا تھا اس کے بعد زمانہ ایوال ہوا اس کے بعد گھڑ سوار جو ہوتے تھے راجہ مہاراجہ کے دربار میں وہ اپنا پیغام لے کر جاتے تھے دوسری جگہ پہ اس کے بعد اور تھوڑا سا زمانہ گھم 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 سینیو ڈیولپ ہونے لگا داکیا کا سینیو سین میں آیا اس کے بعد اور زمانہ ڈیولپ ہوا اس کے بعد کریئر فیسیلیٹیز میل فیسیلیٹیز شروع ہوئیں اس کے بعد اور تھوڑا زمانہ ڈیولپ ہوا ٹیلیگرام فیسیلیٹیز شروع ہوئیں اس کے بعد اور ایوانسمنٹ آیا تو بڑے بڑے کمپیوٹر سکرینز ہوتے تھے آج اس کے بعد پھر وہ ایک چھوٹی شکل میں LCD سکرین میں آج آپ موبائل اور پارم ٹاپ کے اگر اسی طریقے سے زمانے کے ساتھ ایولو ہونا پڑے گا اگر جو کمپنیز پہلے بڑے بڑے سکرین والے کمپیوٹر بناتی اور کے ریکوارمنٹ نہیں سمجھی اور وہ وقت رہتے اگر وہ نہیں بدل پائے تو وہ برباد ہو گئے لیکن جس نے اس چیز کو سمجھا جس نے وقت کے ساتھ چلنا سیکھ لیا وہ ہی آج سسٹین کر رہا ہے وہ ہی آج اچھا مارکٹ شیئر کیپچر کر رہے ہے فواہ ایتھکس ہمیشہ سیم رہیں گے بزنس ایتھکس کبھی نہیں بدلیں گے ایوال زمانہ ہوتا ہے ایوال تیکنالوجی ہوتی ہے ایتھکس تو سیم رہتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے بھی ایمانداری سے کاروبار کرنا آج بھی ایمانداری تو ایمانداری تو نہیں بدلی نا ایمانداری تو ایمانداری تو آدمی زمیر میں ہے سج بولنا تب بھی تھا آج بھی ہے تو یہ چیزیں نہیں بدلیں گے ایتھکس تو آپ کے سیم رہیں گے ہونسٹی ہو گیا یہ چیز تو سیم رہے گی بدلنا آپ کو کیا ہے تیکنالوجی کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور جیسے ہوتی رہتی اور ہم کو ٹائم اور ٹیکنالوجی کے ساب سے ہمیں بدلنا ہوگا جو لوگ اور جو بڑے سے بڑا برانڈ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا ہے تو اس بات کا خیال رکھئے کہ ٹائم سائیکل کے ساب سے اپنے آپ کو چینج کیجئے اپنے کمپنی کو کیجئے لیکن جو اس کا بیسک فارمولا ہے امانداری وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی وہ جو ڈیجیٹل فارم میں کبھی نہیں آسکتی وہ آپ کے زمیر کے اندر ہے اس کو آپ کو برکرہ رکھنا پڑے گا تو آئیے ناظرین اگلا سوال فواس آپ سے پوچھتے ہیں سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے فواس صاحب فن مینجمنٹ پیسہ جو آپ کے پاس ہے اس کو کیسے مینج کیا جائے کیونکہ ایک آدمی فنڈ کو کبھی کبھی اس کے پاس خود موجود نہیں ہوتا وہ بورو کر لے کے آتا ہے دوستوں سے اپنے آباب سے لے کے آتا تو اس فنڈ کو اس کو ڈبل کرنا ہے اس کو کیسے مینج کیا جائے دیکھیں میں اس کو ایک دوسرے پہلو میں بات کروں گا فنڈ تو ہم نے بات کی تھی فنڈ کیسے ارینج کرنا ہے مجھ مطرقہ باتیں باتیں شکل بھی آپ کے سامنے بتائی تھی ہماری جب ہم کاروبار کرتے ہیں اپنے پرسنل ایکسپینسز کی شکل میں کم سے کم خرچ کی ایکسپینسز کی شکل میں اپنا کاروبار کریں گے تو آپ کو اپنے گھر چلانے کیلئے بھی کچھ پیسہ جائے تو وہاں پر شروع میں کیونکہ سٹرگل پیرید ہے تو آپ کو کم سے کم جتنا آپ کی پوری ہو ہو پوری ہو سکے دونوں میں فرق ہے need آپ کی ضرورت want آپ desire یہاں پر میں ایک point اور جوڑنا چاہوں گا یہاں پر فضول خرچی سے بہت زیادہ بچنا ہے فضول خرچی تو ویسی ہی شیطان کا بھائی کہلاتا ہے جس نے فضول خرچی کی بھائی بن گیا میں میں خضول خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چیز need کو پورا کر نکال اپنے want desire کو پورا نکال دونوں میں فرق ہے need آپ ضرورت ہے desire آپ چاہت ہے تو شروعات بزنس آپ شروعات ہی سٹیجز میں ہے تو پر 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 ہونے کے باوجود وہ اس چیز کو کھین کھین اکھین ختم کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بینک کی طرف بھاگتے ہیں لیمٹ کراتے ہیں زاہر ہے جس میں انٹرس کا کمپوننٹ ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے تو ہمارا کاروبار نہیں چل پا رہا تھا تو میں ان سے یہ رہا پھر آپ طریق کی طرف چلے گئے تو پرابلم کیا ہے آپ اپنے دیٹر کو کیسے منجز کرتے ہیں جو آپ اپنے کرتے ہیں آپ کس طریقے سے منجز کرتے ہیں آپ کتنا ترن آراؤنڈ ہے اور ان ٹرین سے بدل نا ہے جنگ ساری چیزیں کرتی ہیں فن منیم میرے فن کی اتنی ہے جو کہ مجھے ہر وقت چاہیے چلانے کے لئے اگر لیول کے نیچے آپ کا فن آ رہا ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس بلکل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پرچیز کی طریقے سے کرنی ہے آپ کے پاس اگر ان انونٹری کی ریکوائرمنٹ اور پیسی کی جو انونٹری میں کیارنگ کاؤسٹ ہے وہ سب سے کم سے کم ہو سکے جنگ کو اپنانا چاہیے کہ منیمم لیول کو دیکھنا چاہیے منیمم لیول میں ہم کو ری آرڈر کتنا کرنا ہے کہ ری آرڈر لیول کیا ری آرڈر اس بارے میں نے کتنے خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے فواس صاحب نے جو ٹیکنکز بتائی ہیں آپ ان کے اوپر ضرور دھیان رکھئے دیکھئے کہ آپ کو اپنا فنڈ کیسے منیج کرنا ہے فواس صاحب نے بہت اچھے اچھے آئیڈیاز دی ہیں بہت سارے اور بھی سوال ہیں میرے پاس جو فواس صاحب سے مجھے اور بھی پوچھ نا ہے مگر وقت بلکل بھی اجازت نہیں دے رہا ہے تو انشاءاللہ جو باقی بچے ہوئے سوال ہیں ہم اگلے اپیسوڈ میں فواس صاحب سے پوچھیں گے فواس صاحب اور مجھے دیجئے اجازت اور رکھی اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ